اسلام علیکم خواتین و حضرات ہیر ٹرانسپلانٹ سرجن اور سکن سپیشلسٹ ڈاکٹر بارس انبر ڈاکٹر بارس انبر نے ہیر ٹرانسپلانٹ کی تعلیم فلوریڈا امریکہ سے حاصل کی اور حال ہی میں انہوں نے امریکن بورڈ آف ہیر ریسٹریشن سرجری میں دونوں امتحانات میں ریٹن میں بھی اور انٹرویو میں بھی ٹاپ پوزیشن حاصل کی پاکستان کے واحد سرجن ہیں دنوں نے امریکہ میں امتحان میں فرس پوزیشن حاصل کی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری خوش قسمتی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات بڑا آپ نے ایک ریکارڈ قائم کیا اور پاکستان کے لیے بھی یہ عزاز کی بات ہے یقینا ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک لمبا عرصہ ہیر ٹرانسپلانٹ میں آپ نے ایکسپیرینس حاصل کیا اور آپ پریکٹس کرتے رہے بال جو گرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور آج کل تو بڑے نوجوان لوگوں میں بھی میرے اپنے ہسپیٹل میں وارڈ میں دو ڈاکٹر میرے کو لیے گیا وہ گنجے ہیں بلکل ٹوٹل یہ بلکل جی بڑی ایک اہم بات کی طرف آپ نے میرا توجہ دلائی ہے بنیادی طور پہ جو بال اترنے کی وجوہات ہیں وہ مردوں میں الگ ہیں عورتوں میں الگ ہیں جو مردوں میں بال اترنے کی سب سے جو کومن وجہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں میل پیٹرن بالنس یا مردانہ مروسی گانجبن اس میں بنیادی طور پہ آپ کے پیرنٹ سے آپ کے والدین سے آپ میں جینز آتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے بال اترنا شروع ہو جاتے ہیں وہ ڈیفیکٹ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے بال کی جو جڑ ہے اس میں مروسیت میں یہ ڈیفیکٹ ہوتا ہے وہاں پہ جس وقت آپ ینگ ایج کو پہنچتے ہیں آپ کا جو ہارمون ہے ٹیسٹوسٹیرون اس کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے وہ جب ایکٹیو ہوتا ہے وہ جا کے لگتا ہے تو وہ آپ کے بال کو اتار دیتا ہے اور یہ ایسی وجہ ہے جس میں بال آپ کے ہمیشہ کے لیے اتر جاتے ہیں جس کو ہم سکارنگ الوپیشیا کہتے ہیں جس سے بال دوبارہ نہیں آسکتے ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ ایک ٹائم پہ علاج شروع کر دیں ابھی آپ کے جسٹ بال اترنا شروع ہوئے ہیں اور آپ ابھی نہیں سکن سپیشلسٹ یا ہیر سپیشلسٹ کے پاس گئے ہیں انہوں نے آپ کا علاج شروع کیا ہے تو آپ کے بال کو گرنے سے رکا جا سکتا ہے یہ ایک کومن وجہ ہے مردوں میں اس کے علاوہ اور بہت ساری وجوہات ہیں لیکن میں یہ چاہوں گا کہ میں مردوں میں پہلے اس وجوہات کو بتاؤں پھر عورتوں میں بتاؤں سب سے پہلی کال مردوں میں جو ہے وہ مردانہ مروسی گانجپن ہے اس کے علاوہ جو وجوہات ہو سکتی ہیں وہ یہ ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ سے یا آپ کی سکیلپ میں انجری آگئی وہاں سٹیچنگ ہوئی بعد میں وہاں بال نہیں آتے خدا نہ خواستہ آپ پہ کوئی ایسا ایسیڈک میٹیریل سر پہ گر گیا ہے یا برن ہو گئی ہے اس سے بالہ میشہ کے لیے اتر جاتے ہیں اس کے علاوہ روڈ سائیڈ ایکسیڈنٹ میں بال اتر جاتے ہیں جو بیماریاں ہیں بعض ایسی جن میں بال آپ کے ہمیشہ کے لیے اتر جاتے ہیں لہٰذا اگر جس میں بیکٹیریل ہے فنگل ہے وائرل انفیکشنز ہیں اور اس کے علاوہ آٹو ایمیون ڈزیزز ہیں جیسے لائیکن پلینس ہے اس طرح کی بیماریاں ہیں اگر آپ کے بال اترنا شروع ہوئے ہیں تو آپ کا کام ہے اپنے ہیر سپیشلس یا سکن سپیشلس سے رابطہ تاکہ وہ اس کو ایویلیوٹ کریں اور عورتوں میں اس کی کیا وجوہ ہے عورتوں میں جو وجوہات ہیں ان کو میں ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل سے بتانا چاہوں گا تاکہ جتنی خواتین ہیں یہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں بالوں کے ایشیوز پہ جو ان میں سب سے کامن وجہ ہے جو کہ ٹوینٹیز میں اور ٹھرٹیز میں ہے پاکستان میں سب سے ٹاپ مور وہ ہے انزائیٹی اور سٹریس سٹریس کی وجہ سے بال گرتے ہیں جی انزائیٹی اور سٹریس ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے بال اترتے ہیں اس کو ہم ٹائفائیڈ ہے آپ کو ڈینگی فیور ہوا ہے آپ کو کوئی اور کرونک ڈیزیز ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی بال اترتے ہیں جو کہ بعد میں آ جاتے ہیں لیکن ٹیمپریریلی بال اتر جاتے ہیں پرگننسی کا بھی سٹریس ہوتا ہے حمل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یہ بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے اس کو کہتے ہیں پوسٹ پارٹم ٹیلوجیم افلویم کہ ہوتا یہ ہے کہ پرگننسی میں آپ کے ہارمونل ایم بیلنس ہوتا ہے ہارمونل ایک ایب نارمل اماؤنٹ آف ہارمونز ٹیول کرتے ہیں آپ کی باڈی میں سرکولیٹ ہوتے ہیں اس سے آپ کا جو باڈی کا نارمل ٹرن آور ہے بالوں کا وہ ہمارے بالوں کی تین سٹیجز ہوتی ہیں ٹیلوجن کیٹا جن اور ایناجن جو ایناجن ہے وہ گروئنگ فیز ہے ٹیلوجن ریسٹنگ فیز ہے کیٹا جن گرنے کی فیز ہے پرگننسی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بال گرنے والی سٹیج ہے وہ رک جاتی ہے کیونکہ ہارمونز چینج ہو جاتے ہیں تو آپ کے سارے بال جو گرنے والی ہیں وہ ریسٹنگ فیز میں چلے جاتے ہیں اس کی مثال میں یوں لوں گا کہ جیسے کمیونٹی میں آپ کی 5 to 10 پرسنٹ پاپولیشن میں ڈیتھ ہو رہی ہے 90 پرسنٹ یا 85 پرسنٹ گروئنگ فیز میں بچے ہیں 5 to 10 پرسنٹ ایسے جو بیمار لوگ ہیں تو بیلنس رہتا ہے سوسائٹی میں لیکن جب ایک دم سے آپ ڈیتھ لک جائیں کوئی تین ماہ کے لیے چھ ماہ کے لیے اور ایک دم سے وہ دوبارہ سے ڈیتھ ہو نہیں شروع تو ایک دم سے نمبر بڑھ جائے گا اسی طرح بال جو ہیں وہ ایک دم سے جس وقت گرنے والی سٹیج جس وقت بچہ چار ماہ کا ہوتا ہے تو وہ بال دوبارہ سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں تو خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں اس وقت کہ ہمارے بال بہت زیادہ اترنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہ پریشانی کی وجہ نہیں ہے آپ اپنے ڈرمیٹالوجس یا ہیر سپیشلس کے بعد جائیں گے وہ آپ کو میڈیسن دیں گے تو آپ کے بال دوبارہ آنے شروع ہو جائیں گے لیکن یہ بڑی کومن کاؤز ہے خواتین میں بال اترنے کی جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہوتی ہیں ان کے لیے گوڈ نیوز یہ ہے کہ یہ بال واپس آ جاتے ہیں لہٰذا اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور مین وجوہات جو آپ ذکر کر رہے تھے خواتین میں وہ کیا ہو سکتی ہے خواتین میں ایک اور بڑی کومن وجہ ہے وہ ہے نیوٹریشنل دیفیشنسیز ہوتا یہ ہے کہ ایک دم سے کسی نے کہا کہ آپ کا ویٹ زیادہ ہے اور اس پہ ڈائٹنگ شروع ہو گئی ہیلتی اور بیلنس ڈائٹ نہیں لینی جو ہماری ڈائٹ کے ایمپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں جس میں وائٹیمنز اینڈ پروٹین these are very vital نیوٹرینٹس آف ہور ڈائٹ ویسے ہماری خوراک کے چین گریڈینٹس ہوتے ہیں فیٹس کاربو ہائیڈریٹس منرلز وائٹیمنز اینڈ پروٹین یہ چین گریڈین بڑے ایمپورٹنٹ ہے اگر ان میں سے کوئی ایک دو بھی مسنگ جو ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے پروٹین اور وائٹیمنز بالوں کے لیے جو ایمپورٹنٹ ہے بالوں کے لیے یہ تین انگریڈینٹس بہت ایمپورٹنٹ ہے جب آپ کریش ڈائٹ کریں گے اور یہ تمام انگریڈینٹس آپ کی ڈائٹ میں سے ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ کا سڈن ہیل لاز سٹارٹ ہو جائے گا تو ان تمام لوگوں کے میری طرف سے یہ میسیج ہے کہ اگر آپ نے ڈائٹ کا یا آپ نے ویٹ لاز کا پروگرام بنانا ہے تو اس میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ ہیلتی اور بیلنس رہے اس میں کم از کم پروٹین منلز اور وائٹیمنز وہ ڈیفیشنٹ نہ ہو اگر وہ ڈیفیشنٹ ہوں گے تو بال اتننا شروع ہو جائیں گے لوگ سب بالوں کو خوبصورت بنانے کے لیے مضبوط بنانے کے لیے کوئی یہ جو ٹوٹکے ہوتے ہیں یہ بھی ہوتے ہیں کوئی جیسے آپ کے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت بال ہیں تو یہ کیا اس کے پیچھے راز کیا ہوتا ہے اس میں جی میں یہ میسے ہی دوں گا کہ بالوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو بال ہے بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی شاور لینا ہے بالوں کو آپ نے صاف ستھرہ رکھنا ہے مارے یہاں بہت مت ہے خواتین میں سپیشلی کہ لوگ بال روزانہ دوتے نہیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بال کو جو کوئی آپ اس طرح کا کام کریں گے بہت گرم پانی یوز کریں گے کوئی کیمیکل یوز کریں گے جیسے سٹریٹ بال سٹریٹ کیے جاتے ہیں کوئی کیمیکل یوز کیے جاتے ہیں اور گرومنگ پروسیجرز ہیں جیسے کہ پرمینگ ہے جیسے آپ کی ویکسنگ ہے بالوں پر بعض لوگ کرتے ہیں یا اس کے علاوہ جو بالوں کو سٹریٹ کرنے کے لیے جن لگاتے ہیں جن لگاتے ہیں یہ سارے گرومنگ پروسیجرز بعض دفعہ ہیر کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں ڈیمیج اور ٹیز ہے لاؤس ہو چیز ہے ڈیمیج کا مطلب ہے کہ آپ کے بال موجود ہیں لیکن آپ نے اس پہ کچھ کیمیکل اپلائی کر رہے کہ ان کو ڈیمیج کر دیا ہے ہیر لاؤس یہ ہے کہ آپ نے اندر سے کوئی نیوٹرینٹس نہیں ہے کوئی ڈیزیز ہے ہیر کی روٹ میں وہاں سے پرمنٹی ہیر لاؤس ہو چکا ہے یہ جو بالوں شالوں پہ باہر سے پانی گرم ہے یہ تو ڈیمیج کر سکتا اگر بہت گرم پانی تو ڈیمیج کر دے گا فیسے آپٹیمم ٹیمپریچر جو ہے اس میں بال ڈیمیج نہیں ہوتا روزانہ بال دونے چاہیے ایک تو بال دونے چاہیے روزانہ اس کے علاوہ میرا یہ میسج ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی سکن اور بال خوبصورت رہے تو اس کے چار چیزوں کا ساری زندگی خیال رکھنا ہے وہ چار چیزیں کیا ہیں ہیلڈی اور بیلنز ڈائیٹ نمبر ایک نمبر ٹو ایکسرسائز نمبر تھری سیون ٹو نائن آر سلیپ اینڈ نمبر فون ان کو چاہیے کہ وہ سموکنگ اور الکوہل سے پرہیز کریں یہ چار ایسے بیسک چیزیں ہیں والدین میں گنجہ پاننا ہے یا والدہ والی سائٹ سے نانا ابو یا مامو کوئی گنجے ہیں تو ان کو چاہیے ارلی ینگ ایج میں وہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیں تاکہ ان کا ہیر لاؤس نہ ہو یہ جو آئلنگ کرتے ہیں لوگ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے جیسی تیل جو لوگ لگاتے ہیں اس کا کوئی رول ہے بالوں کی مضبوطی میں خوبصورتی میں اس کا جی گرومنگ میں رول ہے اس کا گرومنگ آپ کا بال لک میں سوفٹ اور آئلی نظر آئے گا جس طرح میں اس کے اگزامپل یوں دوں گا کہ ایک دیوار پہ آپ پینٹ کرتے ہیں اس پینٹ کا دیوار کی مضبوطی سے تعلق نہیں ہے اس کا دیوار کی خوبصورتی سے تعلق ہے اسی طرح آپ آئلنگ کرتے ہیں تو آئلنگ کا سودھنگ ایفیکٹ ہے بلڈ سرکولیشن انکریز ہوگی آپ کے بالوں کے اوپر ایک لیئر آجاتی ہے آئل کی جس کی وجہ سے بال شائنی لگتا ہے ہیلڈی لگتا ہے لیکن اس کا بال کی مضبوطی سے اتنا تعلق نہیں ہے گرومنگ سے داکس صاحب ہم نے یہ چیزیں تو ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہیں اور جتنی خوبصورتی سے آپ بتا رہے ہیں میرا تو دل کر رہا ہے کہ یہ بالوں پہ ہی شو کرلوں ہیئر ٹرانسپلانٹ تو بعد میں ذکر کرے آپ کی سپیشیلٹی ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ یہ پروسیجر کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے آپ اس کے موڈرن ٹیکنیکس کیا ہیں کیسے آپ بال لگاتے ہیں یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ ایک پروسیجر ہے جس میں ہم بال سر کے پچھلے حصے سے لے کر اس کو سر کے اگلے حصے میں جہاں بال نہیں ہیں وہاں لگا دیتے ہیں اس پروسیجر کا نام ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ بنیادی طور پر اس کی دو ٹیکنیکس ہیں ایک پرانی ہو چکی ہے اور ایک نئی ہے لیٹسٹ پرانی ٹیکنیک میں ہم یہ کرتے تھے کہ ہم پیچھے سے ایک پٹی کاٹتے تھے ایک سٹرپ لیتے تھے اس سٹرپ کو باڈی سے باہر رکھ کے اس کے بال لیدہ لیدہ کرتے تھے اب نئی ٹیکنالوجی آگئی ہے انویشنز آگئی ہیں کہ ہم پٹی نہیں لیتے ہم سر کے پچھلے سے ایک ایک بال ایک ایک فولیکلر یونٹ نکالتے ہیں جس میں دو دو تین تین بالوں کی جڑے ہوتی ہیں اب یہ اتنا منیمالی انویزیو ہو چکا ہے کہ پوائنٹ نائن ایم ایم ڈائی میٹر کا ہول ہوتا ہے وہ جو لکھا ہوتا ہے نا کاٹ نا ٹانکا ہاں جی نا کاٹ نا ٹانکا وہ بنیادی طور پر ایف یو ای ہے فولیکلوریونٹ ایکسیون اس میں کیا ہوتا ہے کہ پوائنٹ نائن ایم ایم کا ڈائی میٹر ہوتا ہے اور اونلی منیمالی انویزیو ہے کاسمیٹیکلی بہت اسیپٹیبل ہے پوائنٹ ایٹ پوائنٹ نائن ایم ایم کا آپ نے بال لیا کتنی دفعہ کرنا پڑتا ہے یہ کوئی سیشن ہوتے ہیں اس کے مختلف ہاں اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ مریض کے بال کتنے اترے ہوئے ہیں اگر فرض کریں اس کے آگے صرف ہیئر لائن ہے تو یہ کوئی پندرہ سو بارہ سو گراٹ سے اس کی ہیئر لائن بن جاتی ہے اگر اس سے زیادہ حصہ ہے تو دو ہزار گراف تک اور اس سے زیادہ ہے جو میکسیمم والا سیف ڈونر زون میں سے جو بال لیے جاتے ہیں یہاں میں اپنے ناظرین کو ویورز کو ایک امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ سیف ڈونر زون سمجھیں جو بھی ہیئر ٹرانسپرانٹ کروانے جا رہا ہے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے جو بال لیے جا رہے ہیں سیف ڈونر زون سے وہ ساری زندگی رہیں گے جو سیف ڈونر زون سے نہیں لیے جائیں گے وہ نہیں رہیں گے سیف ڈونر زون کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا حصہ جہاں سے بال لیے جائیں وہ آگے جب شفٹ ہوں تو وہ اترے نہ وہ سیف ڈونر زون اور وہ یوزولی سر کے پچھلے حصے میں پانچ سے چھ سینٹی میٹر چوڑی جگہ ہے اور وہ یوں پیچھے آج کل ریس لگی ہوئی ہے زیادہ گرافٹ دینے کی تو اس میں جب مریض کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا ایسے کویک کے پاس جاتا ہے جن کو یہ ویننس نہیں ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو چار ہزار گرافٹ لگا دیں گے پانچ ہزار گرافٹ لگا دیں گے جیسے کہ آج کل ترکی میں یہ بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ زیادہ تر لوگ ان کو زیادہ گرافٹ کے لالچ میں پانچ ہزار گرافٹ ہم لگا دیں گے لیکن اس میں سے سیف ڈونرز زون کے تین ہزار یہ پینتی سو گرافٹ باقی گر جاتے ہیں باقی گر جاتے ہیں اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی کوئی بیماری ہوئی بعد میں اور پھر وہ گر گئے وہ یہی والے یہ وہی بات ہے زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ایکسپرٹ لوگ یہ بال نہیں اتار رہے ہوتے وہ ایسے نون ایکسپرٹ ہیں کہ جو کہ سیف ڈونرز زون سے بال نہیں لے رہے ہوتا ہے یہ بعد میں بال اتر جاتے ہیں اس پرسیجر کی کوئی بڑی کامپلیکیشن کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس میں جو سب سے بڑی کامپلیکیشن ہے جی میں آپ کو کہوں وہ پہچان لیں وہ ہے کوئیکس اگر آپ کسی نون سکلڈ نون کالیفائیڈ بندے کے پاس جاتے ہیں اس کا یا تو ایڈوکیشن نہیں ہے ہیڈ ٹرانسپرانٹ میں یا سکل نہیں ہے یا ایکسپیرنیس نہیں ہے تین بڑی امپورٹن چیزیں سمجھ لیں کہ آپ جس ہیڈ ٹرانسپرانٹ سرچن کے پاس جا رہے ہیں اس کی ایڈوکیشن بھی ہونی چاہیے اس کا سکل بھی ہونا چاہیے اور اس کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے اگر آپ کسی ایسے بندے کے پاس نہیں گئے تو کیا کامپلیکیشن ہو سکتی ہیں وہاں پہ آپ کا پرمنٹ نیکروسز ہو جا سکتا ہے سکارنگ ہو سکتی ہے جہاں سے بال لیے جا رہے ہیں وہ ایریا ڈیمیج کیا جا سکتا ہے یعنی جو تھوڑے بہت ہیں وہ بھی فارغ جو آگے جہاں بال لگائے جا رہے ہیں وہ حصہ بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے جس کے بعد وہاں پہ بال نہیں آتے انفیکشن ہو سکتا ہے اور آپ کی ڈی شیپنگ ہو سکتی ہے کہ آپ ایک کمز گم آپ کے پہلے صرف بال نہیں تھے آپ لیکن یہ نہیں تھا کہ آپ کو کوئی یہ دیکھے کہ کہ یہ آپ کو کیا ہوا ہوا ہے اگر آپ کسی ایسے بندے سے بال لگوا لیتے ہیں جو ایکسپیریئنس نہیں ہے وہ سٹریٹ ہیل لائن بنا دیتا ہے جو آرٹیفیشن لک دیتا ہے جو ویرڈ لک دیتا ہے تو آپ کو لوگ دیکھتے ہی پوچھیں گے جی آپ کے بالوں میں کچھ ہوا ہوا ہے تو اس لیے میرا یہ میسیج لاؤڈ ڈ کلیر ہے کہ جب آپ ہیر ٹرانسپلانٹ کرانے جائیں تو آپ اپنے سرجن کی کوالیفکیشن آپ اپنے سرجن کا ایکسپیریئنس ضرور چیک کریں اس کے لیے میں دو ہی فورمز ہیں میں آپ کو کہوں گا ایک امریکن بورڈ آف ہیر ریسٹریشن سرجری اگر آپ کے سرجنز نے امریکن بورڈ آف ہیر ریسٹریشن سرجری کا ایکزیم پاس کیا ہو تو یہ سمجھ لیں کہ وہ ہائیلی سکیلڈ اور ہائیلی ایکسپیریئنس ہیر ٹرانسپلانٹ سرجن دوسرا ہے انٹرنیشنل سوسائیٹی آف ہیر ریسٹریشن سرجری جو کہ سرجنز کو اینولی کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے جس میں پوری دنیا سے سرجنز آتے ہیں وہ اپنی سرج پیش کرتے ہیں ایجوکیٹ کرتے ہیں یہ دو فورمز ہیں انٹرنیشنل سوسائیٹی آف ہیر ریسٹریشن سرجری کا کوئی میمبر ہے تو آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے آپ نے ویٹیمنز اور ڈائیٹ کا ذکر کیا کہ اس کی وجہ سے یہ ایلیمنٹ خاص کر خواتین میں پورا نہ ہونے کی وجہ سے بال گرتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو خوراک میں شامل ہیں اور وہ کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں بہتر ہوتے ہیں گرنے سے بچا جا سکتا ہے یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے یہ بنیادی دور پر ہر بندے کو یہ بات سمجھ نہیں چاہتے ہیں کیونکہ بال میرے بھی بڑے کمزور ہیں میں خود اس چیز کا شکار ہوں اس لئے بالوں کے لئے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے پھلے پروٹین اپنی ڈائیٹ میں پروٹین کا خاص کیال رکھیں پروٹین آپ کو مل سکتی ہے آپ میٹ لے سکتے ہیں مٹن بیف اس کے علاوہ آپ وائٹ میٹ لے سکتے ہیں فش اور چکن اس کے علاوہ سیریلز ہیں دادے ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اضافی چیز ہے جو کہ بہت ہیلدی ہے بالوں کے لئے وہ ہے بائیوٹین یو وائٹیمن ایچ جو کہ زیادہ تر آپ کو فروٹس میں ملتا ہے اگر آپ سیزنل فروٹ میں تو یہ میسیج دوں گا کہ آپ اپنے آپ کو ماؤنڈ نہ کریں کسی ایک فروٹ کی طرف آپ یہ ہیبٹ بنا لیں کہ جو بھی سیزنل فروٹس ہیں جو موسمی پھل ہے وہ ضرور لے فریش اس کے علاوہ جو ڈرائی فروٹس ہیں جن میں اخرود بادام کاجو پستہ یہ بہت ہیلڈی ہیں بالوں کے لئے دودھ دہی اور یہاں میں یہ میسیج دینا چاہوں گا اپنے ینگسٹرز کو کہ پلیز آپ یہ جنگ فوڈ کھا کے اپنی ہیلتھ کو ڈسٹرائے مت کریں یہ آپ پیسے خرچ کے بنیادی طور پر اپنی ہیلتھ کو ڈسٹرائے کرتے ہیں جتنی جنگ فوڈ ہے جتنے یہ ڈرینکس ہیں نرچی ڈرینکس جتنے یہ بیوریجز ہیں یہ ڈسٹرائے کرتے ہیں ہیلتھ کو اس کے لئے دوبارہ سے آپ اپنی جو اریجنل ڈائیٹ ہے جو فرش فروٹس ہیں جو آپ کی ویجیٹیبلز ہیں ان ساری چیزوں پر اپنی ڈائیٹ کو شفت کریں گے تو آپ کو کبھی بھی پروٹین کی منرلز کی وائٹیمنز کی کمی نہیں ہوگی آپ کی سکن بھی ہیلڈی ہوگی اور آپ کے بال بھی ہیلڈی ہوگی بہت شکریہ خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے تھے آپ سن رہے تھے گفتگو ڈاکٹر بارے سنبر ہمارے ساتھ موجود تھے ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن ہیں سکن سپیشلسٹ ہیں جو بات انہوں نے آخر میں کی میرے خیال میں یہ سب سے اہم بات تھی کہ ایک اچھا لائف سٹائل اور جو قدرتی غزہ ہے جو پھل ہیں جو سبزیاں ہیں جب آپ یہ استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنی تمام قسم کی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں ایک بہترین صحت من زندگی اور خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں اپنے مزبان ڈاکٹر عبدالباسد کو پروگرام صحت کی باتیں سے اجازت دیجئے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اگر آپ کسی مسئلے پہ کوئی بات پوچھنا چاہیں تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں اردو پائنٹ دیکھنے کا شکریہ ڈاکٹر عبدالباسد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ